حضرت عبراہیم کی عمر اس وقت ایٹی سکس پرس ہو چکی تھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے میرے اور سالح بیٹا عطا کر اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا آپ کی قبول ہوئی آپ کو اپنی دوسری زوجہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل کی پیدائش کی خوشخبری سنائے گئے حضرت سارہ جو آپ کی پہلی زوجہ تھی حضرت اسماعیل کی پیدائش پر آپ بہت غم زدہ ہوں اور برداشت نہ کر سکیں آپ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو میرے سامنے سے دور کر دو اور کسی سہرہ میں چھوڑ دو حضرت ابراہیم کو یہ بات نہ گوال گزری مگر جب اللہ پاک کی طرف سے بھی حکم آیا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان پر چھوڑ دیا جائے تو آپ نے رب کا حکم مانا اور اسی طرف لے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس وقت یہ جگہ بلکل ویران تھی آپ نے ایک مشکیزہ اور ایک تھیلی کھجور کی حضرت حاجرہ کے پاس چھوڑی اور واپس چلنے لگے حضرت حاجرہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ خاموش رہے حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ رب کی رضا سے مجھے چھوڑ رہے ہیں آپ نے حامی بھری آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور آپ بہت زیادہ افسردہ ہوئے واپس لوٹیں کچھ عرصے حضرت حاجرہ نے مشکیزہ کے پانی سے گزارہ کیا اور خجوروں سے اور بچے کو دودھ پلایا مگر جب پانی اور خجور بھی ختم ہو گئی تو ظاہر ہے آپ اپنے بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکیں اور بچہ بلک بلک کے روتا رہا اس وقت حضرت بی بی حاجرہ نے پہلے صفحہ پہاڑی پر گئیں وہاں دیکھا وہاں بھی پانی نہ تھا پھر دوسری پہاڑی مروہ پر گئیں وہاں بھی پانی نہ تھا اس طرح سے آپ نے سات چکر لگائے اور ساتھویں چکر پر جب آپ واپس آئیں حضرت اسمائل علیہ السلام جو کی چھوٹے سے تھے اور پاؤں رگڑ رہے تھے تو آپ نے دیکھا جہاں آپ کی ایڑیاں رگڑی جا رہی تھیں وہاں پر پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا جس کو آج ہم آ بھی زمزم کھٹتے ہیں اور یہ نہ ختم ہونے والا پانی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا موزہ ہے اور یہ عمرہ اور حج میں ایک کان کی حیثیت سے صفحہ مروہ کی پہاڑی کے درمیان ساتھ چکر لگانا فرض ہے جیسے ہی زمزم کا موزہ ہوا آپ حضرت حاجرہ اور اسمائل اس سے مصفید ہوئے اسی وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اے حاجرہ آپ خوفزدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمزدہ ہوں فرشتہ نازل ہوا اور آپ خوشخبری دی کہ اللہ پاک آپ کو اس بچے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی جگہ ہے اور جہاں حضرت اسمائل اپنے والد حضرت ابراہیم کے ساتھ اسی تعمیر کریں گے کچھ ہر سے بعد بنجرہ نامی قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ کی انجازت سے یہاں مقیم ہو گیا حضرت اسمائل کا بچپن اسی قبیلے کے دمیان گزرا حضرت ابراہیم مسلسل دین جاتے ایک ہی خواب دیکھ رہے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں آپ کو اس میں یہی محسوس ہوا یہ کوئی اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے آپ نے حضرت اسمائل سے پوچھا بیٹے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہئے حضرت اسمائل نے کہا جو اللہ کا حکم ہے وہی کریں بابا جان آپ مجھے سبروالا پائیں گے آپ دونوں قربان کی غرض نکلے ٹین دفعہ کہتے ہیں کہ شیطان نے آپ کو روکنے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ کے پاس پہنچا کہ آپ کے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے حضرت ابراہیم لے کر جا رہے ہیں بی بی حاجرہ نے کہا پھر بی بی حاجرہ نے فرمایا اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس میں راضی ہوں تو ابلیس اب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ عمر رسیدہ ہیں حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا اللہ کی امانت ہے اور جو اس کا حکم ہے میں اس پر راضی ہوں جب اس پر بھی بات نہ بنی تو ابلیس حضرت اسماعیل کو بھیکانے کی کوشش میں لگ گیا لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے آپ نے کہا میرے رب نے خواب میں میرے بابا جان کو حکم دیا ہے اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں کہا جاتا ہے کہ اس دوران قربان گاہ تک جاتے ہوئے تین دفعہ ابلیس نے آپ کو روکا اور جب بھی آپ کو روکا تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ابلیس پر کنکریاں برسائیں یہی وہ سنت ہے جو ہر سال حجاج یہ رکن پورا کرتے ہیں اور اس کو رکن رمی کہا جاتا ہے بل آخر دونوں باپ بیٹا وادی منہ میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل کو زبا کرنا تھا یہ منظر نہ دیکھا ہوگا نہ ہی دیکھا جائے گا کیا کائنات کا منظر تھا تب ہی حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ اببہ جان میری دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بان دیں چھوڑی چلاتے وقت آپ کو کچھ دقت نہ ہو اور آپ مجھے زمین کے بل لٹا دیں تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو آپ کو کہیں مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے زبا نہ کر سکیں اببہ جان اپنی آنکھوں پر پٹی بھی بھانگیجئے اور میرا کرتہ میری ماں کو دے دیجئے گا کہ ان کو سبر آ جائے باپ نے سب باتوں پر عمل کیا بیٹے کا ماتھا چوما پاؤں باندھے اور بیٹے کو مو کے بل لٹا دیا اور چھوڑی چلا دی لیکن چھوڑی نے حضرت اسماعیل کو نہیں کٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اوری منصور تھا بار بار کوشش پر چھوڑی نہ چلی حضرت ابراہیم نے کہا میرے ننوہ اسماعیل کا گلہ تو بہت ہی نازک ہے اے چھوڑی تو کیوں نہیں چل رہی یہ اللہ سے محبت کا عجیب منظر ارش فرش اور فرشتے دیکھ رہے تھے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ اور جنت سے میڈہ لے آؤ میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا جاؤ اور اس کی قربانی کرو حضرت اسماعیل کو چھوڑی کے نیچے سے ہٹایا اور میڈہ رکھ دیا حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیل نے چھوڑی چلائی گرم خون اور جب پٹی اتاری تو دیکھا حضرت اسماعیل بلکل صحیح سلامت بیٹے ہیں اور قربانی میڈی کی ہوئی ہے حضرت ابراہیل کی تابداری اور حضرت اسماعیل کی فرما برداری اللہ تعالی کے حضور قبول ہوئی اور اسی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں جو کہ ہر سال حج پر ادا کی جاتی ہے سبحان اللہ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے اور ہم نے اس کو پکارا یوں اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلانے کی کرنے والوں کو بے شک یہی سرہی جانجنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور زبا کو موسیقی موسیقی